اسلام علیکم میں ہوں عمد عاصف فرام کالیج آف نرسنگ ملتان اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل سٹوڈنٹ نیوز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ چودری پرویز الہی انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی ملتان میں بی ایس کارڈیگ پرویجن کے ایڈمیشن کا آغاز ہو چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ چودری پرویز الہی انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی ملتان ایک گورنمنٹ سیکٹر کالیج ہے اور اس میں بی ایس کارڈیگ پرویجن کے ایڈمیشن کا آغاز ہو چکا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں گے کہ سیٹس کتنی ہے کیسے اپلائے کرنا ہے فی سٹرکچر کیا ہے اور اس میں میریٹ فارمولا کیا ہے تمام باتیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس طرح کی انفارمیشنل ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس میں الیجبلیٹی کرائیٹیریا کیا ہے اپلائے کرنے کے لیے تو آپ کے کوالیفیکیشن جو ہے وہ ایف ای سی ہونی چاہیے پری میڈیکل ففٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اور آپ نے دوہزار اکیس کا پی ایم سی کا کنڈکٹ ہونے والا انٹری ٹیسٹ دیا ہوا ہو اس کے بعد ڈومی سیل کے اگر بات کریں تو پنجاب کے ڈومی سیل ہولڈر ہی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اپلیکیشن فارم کے اگر بات کریں تو ان کے ایڈمیشن آفیس سے بھی مل جائیں گے اور ان کی اوفیشل ویب سائٹ سے بھی اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کیے جا سکتے ہیں اس ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دیا گیا ہے لیکن آپ فارم ڈاؤنلوڈ تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو فیزیکلی جانا ہوگا اپلائے کرنے کے لیے اس کے بعد دیکھا جائے تو اس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ساتھ فیبریری ٹو تاؤزن ٹوئنٹی ٹو ہے تین بجے تک شام تین بجے تک آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں سیڈز کی بات کی جائے تو پانچ سیڈز ہیں ٹوٹل اس میں اچھا یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کا اس میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے جب آپ چار سال سٹڈی کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو فوراں ہی یہ آپ کو جوب دے جاتے ہیں اس طرح اگر جن بھی سٹوڈنٹس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے وہ بہت لکی ہوں گے کیونکہ ان کو سٹڈی کے فوراں بعد ہی جوب مل جاتی ہے اس لیے تو ان کی کم سیڈز ہوتی ہیں لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ ساتھ فیبریری ٹو تاؤزن ٹو ہے تین بجے تک اور اس میں کوئی بھی انٹری ٹیس ان کی طرف سے نہیں لیا جائے گا صرف ایف ایسی کی بیس پر اور انٹری ٹیس جو پی ایم سی کی طرف سے کنڈکٹ ہوا ہوگا اسی کی بیس پر میریٹ بنایا جائے گا سیپریٹ سے کوئی انٹری ٹیس نہیں لیا جائے گا فائنل سیلیکشن جو ہے وہ ناو فیبریری ٹو تاؤزن ٹوئنٹی ٹو ان کی نوٹس بورڈ پر لگا دی جائے گی یعنی فائنل میریٹ لسٹ ان کی نوٹس بورڈ پر لگا دی جائے گی اور اس میں جن سیلیکٹڈ سٹوڈنٹس کا نیم ہوگا وہ گیارہ فائبریری ٹو تاؤزن ٹوئنٹی ٹو کو فیس ڈیپورٹ کرا سکتے ہیں چودہ فرورید دو ہزار بائیس کو ان کی ریگلر کلاسن سٹارٹ ہوں گی جن سٹوڈنٹس کی سیلیکشن ہوگی ان کے لیے کوئی بھی ہاسٹل فسائلٹی نہیں ہوگی وہ اپنے ہاسٹل فسائلٹی وہ اپنے ہاسٹل کا انتظام خود کریں گے یہ جو سیلیکشن جو ہوگی وہ صرف میریٹ بیس پر ہوگی گورنمنٹ ایمپلائیس جو ہیں وہ خصوصی ان کے کوئی الہدہ فام ہوگے وہ اس میں فل کریں گے اس کے بعد فیس سٹرکچر کی اگر بات کریں تو اس میں بہت ہی کم فیس ہے ٹوشن فیس کی اگر بات کریں تو دس ہزار پر ائر اس کی فیس ہے یعنی ایک سال کی دس ہزار فیس ہے اس کی ٹوشن فیس یو ایچ ایس کی طرف سے جو ریجسریشن فیس ہوگی وہ تین ہزار روپائے ہوگی جو کہ ایک ٹائم آپ کو پی کرنی ہوگی یعنی فرس ٹائم اس کے بعد آپ کو تین ہزار روپائے پی نہیں کرنی ہوگی اور لائبریڈی فیس جو ہے وہ دو ہزار روپائے ہے یہ بھی آپ کو پی کرنی ہوگی تو یہ بہت ہی مناسب فیس ہے جن بچوں کے مارکس اچھے ہیں ایف ایسی میں اور انٹریجرس میں وہ اس میں ضرور اپلائے کریں اور اس میں جو آپ کو فیزیکلی اپلائے کرنا ہوگا ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کو اٹیسٹڈ چاہیے ہوں گے اس میں ایف ایسی کا ریزالٹ کارڈ میٹریک کا ریزالٹ کارڈ ڈومی سائل پکچرز اور پی ایم سی کی طرف سے انٹری ٹیس جو کنڈکٹ ہوا ہوگا اس کا ریزالٹ کارڈ بھی آپ کو سینڈ کرنا ہوگا فیزیکلی تو اگر آپ کو کسی بھی قسم کی ان کے مطالعے کو انفرمیشن چاہیے تو سکرین پر دیئے گئے نمبر سے آپ ان کے ثرور رابطہ کر سکتے ہیں میرا کام تھا انفرمیشن دینا تو جن بچوں کا ایمیشن نہیں ہوا وہ اس میں ضرور اپلائے کریں یہ آپ لوگوں کے لئے کافی اچھا موقع ہے تو اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ